فریدہ شیخ کہتی ہیں حضرت میں بڑودہ سے فریدہ شیخ میں نے پہلے بھی سوال کیا جانتی ہوں آپ سبی کے جواب نہیں دے سکتے پر مجھے امید ہے مجھے جواب ملے گا میرا سوال ہے کیا پرانے کپڑے جلانے سے گھر سے برکتیں چلی جاتی ہیں دیکھو پرانے کپڑے جلانے کے قابل ہیں تو آپ جلا دونے کوئی مسئلہ نہیں ہے پرانے کپڑے اگر اس قابل ہیں کہ ان سے کوئی پہنچے کا کام لیا جائے یا کوئی چیز صاف صفائی کے لیے ان کو پھاڑ کے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر پرانے کپڑے ایسے ہیں جو اچھے خاص ہیں آپ ان کو جلائیں گی تو وہ بیکار ہے ان کو جلانا آپ ان کو پھاڑ کے کوئی اور کام لے تو یہ بھی بیکار ہے کیونکہ وہ اس قابل کپڑے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کو پہن سکتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ کپڑے آپ کسی غریب کو دے دیں کسی یتیم کو دے دیں کسی مفلس کو دے دیں کسی بھی ایسے شخص کو دے دیں کسی بھی ایسے بچے یا عورت کو دے دیں جو اس کو استعمال کر لے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ کسی بے سہارا کو سہارا دینا جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہنے کو اس کو کپڑے دینا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں اونچے مقام بلند کرتا رہتا ہے اللہ تعالی کا فضل ہمارے اوپر رہتا ہے اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کپڑوں کو جلایا نہ جائے اگر وہ اس قابل ہیں کہ ان کو کوئی اور پہن سکتا ہے اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں بہت زیادہ پھٹ گئے ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے تو آپ جلا بھی سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کپڑوں کا برکت سے تعلق ہے برکت کا تعلق کب ہے جب آپ اپنے کپڑا کسی ایسے بندوں کو پہنا دیں کہ جس کو کپڑی کی ضرورت ہے تو گھر میں برکت آئے گی اور اگر آپ جلا دوگی تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن بے برکتی گھر میں پھر بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ مالک کو جو چاہو آپ اس کا کر سکتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر وہی ہے جو میں نے بتا دیا ہاں اگر ایسا پھٹا پرانا کپڑا ہے جو کوئی دوسرا پہنی نہیں سکتا ہے تو آپ اس کو جلا دو کچھ بھی کر لو